بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں تین اہم ترین سٹوریز ڈسکس کرنے لگاؤں وہ بہت ہی دلچسپ سٹوریز ہیں پہلی یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جب پرائم منسٹر سیکریٹیریٹ کے سامنے ایک شخص نے خود سوزی کی ہے وہ شخص چل بسا ہے اس شخص نے اپنے بیان نزہ یا ڈائن ڈیکلیریشن جسے بولتے ہیں اس میں کیا انکشافات کی ہیں دوسرا یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈینیل پرل کیس میں سندھ ہائی پورٹ نے تمام کے تمام مجرمان کو یا ملزمان کو بری کر دیا ہے جس میں مرکزی ملزمت بھی تھا عمر شیخ اس کو بھی یہ ڈینیل پرل کیس اصل میں کیا تھا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی ٹائم لائنگ کیا ہے ڈینیل پرل جو ہے نبضات خود وہ کون تھے اسے کیوں مارا گیا اور یہ کیس کی آسان ترین الفاظ میں بتاؤں گا تیسرا میں نے چونکہ آج پھر چار اپریل ظلفقار علی بھٹو کی برسی بھی ہے راؤنڈ آباوڈ کوئی چالیس میں اکتالیس میں برسی انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ظلفقار علی بھٹو نے قائد عظم محمد علی جناہ کو جو اس وقت تحریک پاکستان شروع تھی اس میں ایک لیٹر لکھا تھا زبردست قسم کا لیٹر اور اس لیٹر کا پھر اس کے بعد محمد علی جناہ نے جواب بھی دیا تھا وہ لیٹر کیا ہے اور اس میں اس کا جواب کیا ہے اب ایک تاریخی دستاویز ہے سب سے پہلے میں اس سے بھی پہلے بس ایک چھوٹی سی بات کر کے کیونکہ ظاہرے بہت زبردست سٹوریز ہیں تو اس میں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا بہت ساری دوست کہہ رہے ہیں سر آپ کے ریبٹل میں وہ فلام ویڈیو بنا رہا ہے وہ فلام بنا رہے بھئی بنانے دیں پہلی بات تو یہ ہے مجھے ہر کسی کی رائے کا احترام ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہونی چاہیے پلٹیکل اپینین پلٹیکل نظریات ہر کسی کی اپنے اپنے ہیں مجھے پورا احترام ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو اگر حد سے زیادہ کوئی سرکے کر رہا ہے تو آپ ذرا ساتھ بٹھا دیں میں ان کو اوقات یاد دلا دوں گا کہ تمہاری کیا اوقات ہے یہ جو ریپورٹر لگے ہوئے ہیں دسمی پاس فیل اور میٹرک فیل اور ایف اے فیل ان کو ذرا میں سمجھا دوں گا کہ تم کس کتنے پانی میں ہو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے نا تو کبھی پھر ساتھ بٹھا دیں پھر ان کا دیکھ لینا کہ ان کا حشر کیا کرتا ہوں اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا مطلب حشر سے مراد دلائل میں میرا مراد یہ ہے کیونکہ پھر پٹھا کوئی نہ لے لے اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ مری دیول شریف کے ایک صاحب تھے فیصل عباسی صاحب ان کا نام تھا انہوں نے آج پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی خود سوزی کر لی اور وہ ہسپٹل جا کے چل بسے ان کی علاش کے ساتھ ہی ایک خط بھی ملا اس خط میں اور بھی باتیں ہیں لیکن اس خط میں اس کا یوں سمجھ لے عنوان یہی ہے اس نے لکھا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو وارڈ دیا اور دوسروں سے بھی پی ٹی آئی کے لیے وارڈ مانگا تھا ٹھیک پرائم منسٹر آف پاکستان نے انکوائری کا کہہ دیا ہے جناب فیصل عباسی صاحب نے جو ڈائنگ ڈیکلیریشن دیا ہے ہسپٹل جا کے پہلی تو بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس وہ ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی ظاہر ہے میں ویڈیو وہ یہاں نہیں لگا سکتا وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مرتا رہا اسے کوئی نہیں ہسپٹل لے کے گیا شاید ایمبولنس کا انتظار ہو رہا تھا تو مطلب پولیس بھی وہیں پہ موجود تھی ظاہر ہے پرائم منسٹر آف اس کے باہر تو ہر وقت ہی ہوتی ہے تو شہرہ دستور پہ تھے وہ تو پولیس بھی وہیں پہ موجود تھی لیکن پولیس نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنی گاڑی میں ڈال کے کیونکہ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ جو ہسپٹل میں کوئی دوسرے بندے ڈرتے ہیں کہ جی گاڑی میں ڈال کے گئے تو کوئی ہمپے کیس بن جائے گا وہ ہے نا لاز ہیں ابھی تک نا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس بھی ہو اور تب بھی وہ نہ لے جائے اور وہ ایمبولینس کا انتظار کرتی رہے تو پھر تو دیفنیٹ آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز مختلف آتی رہیں بناتے رہے بارٹ تو جناب وہ فیصل عباسی صاحب نے یہ مری کے تھے دیول شریف کے انہیں کہا کہ جو وہاں پہ بیان نزہ یا ڈائنگ ڈیکلیریشن دیا ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک انتہائی اہم چیز ہے جس میں وہ مرنے سے پہلے دیا جاتا ہے اور ریکارڈ کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو انسان مر رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یہ جو لا جاننے والے لوگ ہیں اس میں جب ہم لا پڑھ رہے تھے جب ہم LLB LLM یہ کر رہے تھے ہم بزاتے خود تو ہمیں بھی اپنے استاد وہ کلا بتاتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے بارا تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پر ابھی بیس لٹر شراب کا بھی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے بیسیکلی وہ ان کے وہیں کے مقامی ایک سیاستدان ہے ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے جواد عباسی صاحب نام ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جناب جواد عباسی صاحب مجھ بیرسہ زیادتی کرتے ہیں انہوں نے جو ہے نا ایک سال پہلے مجھ پر لڑکی سے ایک زیادتی کا بھی جھوٹا مقدمہ بنایا تھا اب مجھ پہ ایک اور جھوٹا مقدمہ بنایا ہے بیس لٹر شراب کا بھی جھوٹا مقدمہ بنایا ہے یہ انہوں نے ڈائن ڈیکلیریشن میں بھی بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی اس کی اپلیکیشن بھیجوائی تھی ان کے خلاف پرائم منسٹر ہاؤس سے مارک ہو کے وہ اپلیکیشن سی پی او راول پنڈی کو بھی گئی پھر میں انہی جواد عباسی کے خلاف میں گیا وہاں پر بھی پیرودھائی تھانے لیکن وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب پرائم منسٹر اور پاکستان نے انکوائری کا آرڈر دے دیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک انکوائری پہلے آپ کو معلوم ہے انکوائرییاں بہت ساری ہوتی ہیں پچھلے گورنمنٹس میں بھی کہا انکوائرییاں دبی رہتی ہیں خود مارڈل ٹاؤن کی انکوائری تھی وہ جو ڈیشر انکوائری انہوں نے بھی دبائی رکھی بہت مشکل سے انہوں نے پھر اس کو اپنا پبلک کیا تھا اس انکوائری کو ابھی ایک انکوائری آٹا اور چینی کی بھی آئی تھی وہ بھی دب گئی ہے ٹھیک ہے نا ایک اسمارانی کا کیس تھا کوہرٹ کی اپٹ آباد میڈیکل کالج کی تیسرے سال کی طالب علم تھی آپ کو یاد ہوگا ان کا ڈائن ڈیکلیریشن کی بقاعدہ ویڈیو آگئی تھی وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور وہ کیا ہولناک قسم کے دل دہلان دینے والا منظر تھا کہ وہ جوان لڑکی تھی بچی تھی اور وہ جو ہے نا مطلب تیسرے سال کی تھارڈیئر کی طالب علم تھی میڈیکل کی ڈاکٹر تھی تو رشتے سے انکار پر ان کو کوہرٹ میں جو ہے نا ان کو گھولی مار دی گئی تھی اور وہ جناب وہیں پہ اور اس کے بعد پتے کیا ہے وہ انہوں نے کہا آپ نے ڈائن ڈیکلیریشن ان کا دیکھا ہوگا مجاہد افریدی کا انہوں نے نام لیا تھا بہت مشکل سے نام لے پا رہی تھی اور وہ نام جیسے ہی انہوں لیا تو ان کا دم نکل گیا تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مجاہد افریدی صاحب کون ہیں افتاب عالم صاحب کے بھتیجے ہیں اور وہ افتاب عالم صاحب کون ہیں پی ٹی آئی کے کوہرٹ کے صدر ہیں اب وہ تو چلیں ایک بات ہو گئی اور ایک مرڈر ہو گیا اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کی انکوائری چلنی چاہیے لیکن ان کی خود بہن جو صفیہ ہیں اپنا رانی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ پولیس دباؤ ڈال رہی ہے ان کے باقی بھی سارے کے سارے گھر والے کہ جی اس کا انفلوئنس یوز ہو رہا ہے اب وہ بہت سارا ایک جرگہ ہوا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر وہ سیون ایٹی اے یعنی انٹی ٹیروریزم کی اگر دفعات نکالی گئیں وہ نکالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے پوری بچانے کی کوشش تو آئی تینک کہ اس طرح کی جو انفلوئنسل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اللہ کرے کہ جناب فیصل عباسی صاحب جو کہ خود ہی پی ٹی آئی کے ہیں ان کو انصاف مل پائے اور ان کی انکوائری اگر جلدی آ جاتی ہے فورٹی ایٹ آرز میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد بات کروں گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈینیل پرل صاحب کے کیس پر ڈینیل پرل کون تھے ڈینیل پرل جناب امریکی جریدے وال سٹریٹ جنرل کے ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف تھے ٹھیک اچھا وہ ان کو اغوا کیوں کیا گیا یا مارا کیوں گیا وہ ایک سٹوری پہ کام کر رہے تھے اچھا جب بھی صافی اس طرح کی سٹوری پہ کام کرتے ہیں بہت ہی سینسٹیف سٹوری پر بھی کام کرتے ہیں بیچارے صافی بہت ساروں کا جان چلی جاتی ہے تو وہ ایک ریلجس ایکسٹریمزم کی سٹوری پہ کام کر رہے تھے اس پہ میں ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گا وہ ایک تیارے کو بھی اڑانے کی سازش تھی وغیرہ تو اس پہ بھی اور کچھ لوگوں سے انہوں نے ملکات بھی کی اور جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں جن پہ الزام ہے یا جن پہ سب کچھ تب اس کے بعد ان کو وہاں سے اغوا کیا کیا اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کیس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے تو ڈینیل پرل کا تو آپ کو پتا کہ کون اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا کر رہے تھے کہ ان کو اغوا کیا گیا اغوا ان کو کب کیا گیا 23 جنوری 2002 یعنی آج سے تقریباً 18 برس پہلے یہ میسنگ ہوئے اچانک ان کا رابطہ جو ہے اپنے وہ ایڈیٹر سے اور وال سٹریٹ جنرل کی ایڈمنسٹریشن سے کٹ گیا اور یہ میسنگ ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا 28 یعنی 23 جنوری کو تو میسنگ ہوئے 28 جنوری اب آجائیں 2002 ایک نیشنل بومنٹ فار ریسٹوریشن آف پاکستانی ساورینٹی نامی کوئی تنظیم تھی اور نے ذمہ داری قبول کر لی اس کا پہلے نام کسی نے نہیں سننا ہوا تھا جیسے بہت سارے دھماکوں میں بھی کرتے ہیں ذمہ داری اب آجائیں چھے فروری احمد عمر سعید کو پولیس نے گرفتار کر لیا ٹھیک ہے نا اب اس نے پہلے تو یہ کہا کہ جی پارل جو ہے نیڈینیل پارل زندہ ہیں چھے فروری کو تیرہ فروری کو انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ہیں کہاں چودہ فروری کو جناب عمر شیخ صاحب نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ مار دیا گیا ہے یا مر گیا ہے ٹھیک اس کے ساتھ تین لوگ دوسرے بھی گرفتار ہوئے ایک کنام فاہد نعیم ایک کنام سلمان ساکر ایک کنام شیخ آدل مرکزی ملزم کے طور پہ احمد عمر سعید شیخ یعنی ان کو عمر شیخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اکیس فروری آئے یعنی یہ ابھی دوہزار دو کی بات چل رہی ہے امریکی حکومت نے اکیس فروری امریکی حکومت نے ڈینیل پرل کی موت کی تصدیق کر لی پانچ اپریل کو جو ہے نا ٹرائل شروع ہوا ٹھیک ہے جی پانچ اپریل جو ٹرائل شروع ہوتا ہے سترہ مائی کو سترہ مائی دوہزار دو پانچ اپریل کو تو ٹرائل شروع ہوا دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں اور سندھ میں اور سترہ مائی کو پولیس کو ایک لاش کی باقیات ملیں اب وہ بھی بڑی ڈاؤٹ فل تھیں لیکن اٹھارہ مائی کو امریکی حکام نے کہا کہ یہی ہے لاش کی باقیات یعنی واقعی یہ ڈینیل پرل کی لاش کی باقیات ہیں ٹھیک ہے پندرہ جولائی دوہزار دو عمر شیخ کو جو مرکزی ملزم تھے ان کو سزائے موت ہو جاتی ہے یعنی خصوصی عدالت دہشتگردی کی خصوصی عدالت ان کو سزائے موت سنا دیتی ہے اور ان کے ساتھ جو باقی تین لوگ تھے ان کو عمر قید سنا دی جاتی ہے اب اپیل آ جاتی ہے ظاہر ہے کیونکہ جو خصوصی عدالت ہوتی ہے وہ سیشن کورٹ کے برابر ہوتی ہے اس کی اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی اپیل ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ میں وغیرہ ٹھیک اب آ جائیں جناب بہت سارا آگے لمبا عرصہ بیس جنوری دو ہزار گیارہ اب ایک نئی پروب آئی اور وہ پروب صرف پاکستان کی نہیں بلکہ امریکہ کی پروب تھی کہ یہ تو غلط بندوں کو سزا ملی ہے یہ بندے تھے ہی نہیں بارل دو اپریل دو ہزار بیس عمر شیخ کی سزا موت ختم یعنی سندھ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی نا نوید خاجہ صاحب ان کے وکیل تھے اور جناب دو اپریل یعنی یہ کل برسوں کی بات ہے عمر شیخ کو سزا موت ختم ہو گئی باقی تینوں کو بری قرار دیا گیا صرف عمر شیخ کو سات سال اغوا کی قید ہوئی لیکن وہ تو کافی اٹھارہ سال پہلے کاٹ چکے تھے ان کے وکیل نے بھی کہا کہ اب تو وہ قید کاٹ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف سات سال کی قید سنائی گئی ہے تو کل بری ہو جائیں گے بارل ان کو بری نہیں کیا گیا ان کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ابھی تک ایم پیو کے تحت ارسٹ کیا گیا ہے انڈر ارسٹ رکھا ہوا ہے سندھ حکومت نے اور وہ اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیونکہ امریکہ نے بھی بہت زیادہ اس پر غصے کا غم غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت زیادہ اپنے تحفظات ظاہر کی ہیں ان کی رہائی پہ تو اب جناب وہ وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے اور واقعی سندھ گامنٹ نے بھی اور سارک صاحب وہ جو ہے نا اپیل لے کے جائیں گے ہوا کیوں ہوئے ایسا یہ کیوں بری ہوئے ہیں اس میں کیس میں بہت زیادہ لوپ ہولز تھے کس قسم کے لوپ ہولز کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کا ایگزیمنیشن ہوا اس میں بہت فرق آ رہا ہے اب ججز نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ویڈیو آئی تھی ڈینیل پرل کی بیہیڈنگ کی تو اس میں بھی جب ان کا سرکلم کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی ان میں سے کوئی جمبل زمان ہیں یہ چاروں کی چاروں ان میں سے کوئی اس میں کسی قسم کا جو ہے نظر نہیں آ رہا اس میں کیس میں اور بہت زیادہ لوپ ہولز ہوتے ہیں جب لوپ ہولز ہوتے ہیں کیس میں تو پھر عدالت کا قصور نہیں ہوتا آپ کے نظام کا قصور ہوتا ہے آپ کی انکوائری کا قصور ہوتا ہے آپ کے پروسیکیوشن کا قصور ہوتا ہے ان چیزوں کا قصور ہوتا ہے تو وہ لوپ ہولز جو ہوتے ہیں وہ عدالت عدالت نے ان گواہیوں کے نتیجے میں اچھا جو میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوا تھا اس میجسٹریٹ نے بھی ٹرائل کورٹ میں آ کے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ بیان والنٹیر تھا یا پریشر کے بغیر تھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریشر میں ہی ان کا تینوں چاروں کا بیان لیا گیا اب اس کے علاوہ اب بتائیں اس سے بڑھ کے کیا لوپ ہولز ہو سکتے ہیں اب آ جائیں جناب ظلفقار علی بھٹو چونکہ چار اپریل ان کا نائنٹین سیونٹی نائن کو ان کی ایکزیکیوشن ہوئی تھی اور وہ جناب آج تقریباً گچالی سے اکتالیس اکتالیسمی برسی ہے ان کی تو اس میں ظلفقار علی بھٹو بہت ذاتے خود بہت ہی ایک لائق فائق انسان تھے بہت زبردست لیڈر مطلب ہے آپ آج بھی آپ کہیں مجھے یہ نہیں ملوم کہ پیپلز پارٹی جو موجودہ ہے کتنی ظلفقار علی بھٹو کے فلسفے پہ اور ان کے اقدامات پہ اور ان کی تھیریز پہ اور ان کے اصولوں پر کا عمل پیراہ ہے یہ ایک کویسٹن مارک ضرور ہے لیکن وہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو خود خان صاحب بھی یعنی پرائی منسٹر آف پاکستان عبران خان صاحب اپنے تمام جلسوں میں جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں بہت عزت احترام کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت ان کی تعریف کرتے ہیں یہ ریکارڈ پہ ہے آپ سن سکتے ہیں مختلف انٹرویوز میں بھی اور مختلف جلسوں میں بھی وہ ظلفقار علی بھٹو کو بہت لائک کرتے ہیں اچھا اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو یہ ایکزیکیوشن ہوئی اس کو کیوں جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے ان سے یعنی ابھی اپنا چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب تو ان سے پہلے والے جو جسٹس خوصہ صاحب تھے آصف صحید خوصہ صاحب ان کے سسر جناب نسیم حسن شاہ صاحب جسٹس انہوں نے اپنی بک میں بھی اور رکھا اور انہوں نے دو تین ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہا کہ جی ہم پہ پریشر تھا پریشر کن کا تھا وہ بھی بتایا کہ ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا کہ ذلفقار علی بھٹو کو آپ نے سزائے موز سنانی ہے اسی وجہ سے وہ پی ایل ڈی کا حصہ نہیں بن سکا وہ کیس اس وجہ سے پاناما مجھے یاد ہے کہ دیورنگ پاناما کیس جب ایک وکیل صاحب نے ذلفقار علی بھٹو کی کیس کا وہ کیا تو ایک جج صاحب نے بہت ہی اس کو کہا کہ یار اس کا ذکر نہیں کریں پلیز یعنی کہ لگ جون رہا تھا کہ جج صاحب بادیوں نظر میں ایک ندامت کا اظہار کر رہے ہیں شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں جون لگ رہا تھا ذلفقار علی بھٹو نے چھبیس اپریل انیس سو پینتالیس کو کیونکہ ان کی انیس سو اٹھائیس ہے پیدیش انیس سو اٹھائیس کی تو وہ راؤنڈ اباؤڈ کو سولہ سترہ برس کے تھے تو وہ یا تو میٹرک میں تھے یا انڈر میٹرک تھے تو طالی علم تھے چھوٹے تھے بڑی زور شور سے پاکستان ریزولوشن پاس ہو چکی تھی پاکستان کے بننے سے دو سال قبل وہ لکھتے ہیں اپنے طالب علم اور معصومانہ انداز میں قید عظم محمد علی جناہ کو انہوں نے انگلش میں لکھا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہتے سر یعنی جناب علی آپ نے مسلمان قوم کو ایک پرچم تلے جمع کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا مقدر اور ہمارا مقصد ہے کوئی طاقت پاکستان کے قیام کو روک نہیں سکتی ہم برسغیر میں بے حیثیت قوم اپنا وجود رکھتے ہیں آپ نے ہمیں متحرک کیا اور اس پر ہمیں فخر ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ارض پاکستان کے حصول میں فیلحال اپنا کردار ادا کرنے سے کاثر ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب میں پاکستان کی خاطر جان کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا ذلفقار علی بھٹو یہ جناب ان لکھا چھبیس اپریل انیس سو پینتالیس کو پھر یکم میں انیس سو پینتالیس کو یعنی یکم میں ان سے تقریباً چار پانچ روز بعد انیس سو پینتالیس کو قائد عظم محمد علی جناہ کا ان کو جواب آ گیا قائد عظم محمد علی جناہ لکھتے ہیں ذلفقار علی بھٹو کو کہ آپ کا چھبیس اپریل کا خط پڑھا یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ مختلف سیاسی تقریبات میں شامل ہوتے رہے ہیں اگر آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے اس کا بخوبی متعلیہ کرو لیکن اپنی تعلیم کو نظر انداز نہ کرنا اگر آپ ہندوستان کے سیاسی مسائل کا مکمل متعلیہ کرتے ہو تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ تعلیم مکمل ہونے کے بعد زندگی کی جد جہد میں ایک کامیاب فرد کے طور پر داخل ہوگی محمد علی جناہ صدر آل انڈیا مسلم لیگ کیا بات ہے بہت زبردست قسم کا خط تھا ایک تاریخی دستویز ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ موجود ہے آپ کو اور ملے گا ڈیفینٹلی اور بہت زبردست قسم کے لیڈر بہت زبردست قسم کے سٹیٹسمن ایک کرزمیٹک لیڈر جنہوں نے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کے اٹومک پروگرام کے خالق پاکستان کے کانسٹیوشن کے خالق بہت کچھ ان کے یعنی کی اچیومنٹس پہ بہت کچھ ان کی پروفائل پہ ہے ہوتی ہیں خامیاں جب انسان ہے تو انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہوں گی لیکن اس سب ساری چیزوں کے باوجود ظلفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر تھے آپ کا بہت بہت شکریہ